بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز انٹ پیور جوبز امسکیوزی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو شامدید کہتا ہوں فرنڈز آج کے دن جتنے بھی جوبز آئی ہیں تمام سرکاری جوبز سارے کے سارے ایڈورٹائزمنٹ اسے ایک ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آج ترسٹے ستائیس جون دوزر چوبیس کو چودہ ایڈورٹائزمنٹ چودہ محکموں میں جوبز آئی ہیں پھورے پاکستان میں یہ مختلف قسم کے آخبارات میں شائع کی گئی ہیں مکمل ایڈورٹائزمنٹ تمام کے تمام چودہ کی چودہ ایڈورٹائزمنٹ اسے ایک ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل جوبز ایمسکیوز پر نائے آئے ہیں تو کینڈلی ہماری چینل جوبز ایمسکیوز کو سبسکرائب کریں آگے بیل والی آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ویڈیو ویڈیو چینل ان دونوں کو جو ہے فالو اینڈ جائن نہیں کیا تو ان دونوں کے لنکھ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں افیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈزر کے ہم ایڈورٹائزمنٹ نمبر فن کی طرف آگئے ہیں ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اسلام آباد میں ایک گورنمیٹ ارکنائزیشن ہے اس میں یہ جاب اناؤنس کی گئی ہے ڈسپنسر کی جاب ہے ڈرائیور کی جاب ہیں خلاستی کی جاب ہیں مسالچی کی ہیں سینیٹری ورکر کی ہیں مالی آئیل آر نائب کاست کی ہیں ان سب کی جاب ہیں پچیس سے تیس سال یا آٹارہ سی تیس سال یا پچیس سے چاریس سال اس کے لئے ایج شرط ہے اور ریلکسیشن جو ہے وہ آلریڈی دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنا اپلیکیشن اس کے ساتھ سی وی اور اٹیسٹڈ فوٹوکاپیز آپ نے بیج دینی ہے پیو باکس نمبر سولہ سوچار جی پیو اسلام آباد اس پر بیج دینی ہے پندر اڈیس کے اندر اندر اس کے بعد سیکنڈ نمبر ایڈورٹائزمنٹ پر جاتے ہیں یہ ہے سیکنڈ نمبر ایڈورٹائزمنٹ پاکستان سنگل ونڈو پی ایس ٹو میں جو ہے یہ اصامیہ اناؤنس کی گئی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کراچھ کے لئے ہیں اسلام آباد کے لئے یہ جوپس ہیں بزنس انلسٹکی اس کے علاوہ کنسلٹنٹ بزنس انلسٹ کی ہیں سٹاف بزنس انلسٹ کی ہیں مختلف قسم کی پرنسیپل سانفٹ ایر اینئر کی ہیں اس کے علاوہ پرادیکٹ آرڈ کریں ہیں ساوٹ ائر ارکٹچر کی ہیں ڈیٹاظ بیس ارکٹیکچر مختلف قسم کی اسامیہ اناؤنس کی ہے کراچھپ کے لئے آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے اپنی سی وی جو ہے بیج دینی ہے پر پندرہ ڈیس کے اندر اندر آپ نے جو ہے یہ سی وی آپ نے بیج دینی ہے اس کے بعد ترڈ نمبر ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں ترڈ نمبر ایڈورٹائزمنٹ ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مہران انیورسٹی انیرنگ انڈ ٹکنالوجی جمپ شوروں میں یہ جابز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر اسسٹن پروفیسر لیکچرر کی سامیہ انانس کی گئی ہیں سکرین پر آپ افیشل ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کا اور اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے انلائن اپلائی کرنی ہے ریکروٹمنٹ ڈاٹ ایم یو ای ٹی ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے پر اور ایچ بی ایل میں آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے اس کے انلائن فی بھی جمع کرنی ہے اور پندرہ جولائی دو در چوبیس اس کا لاسٹ ڈٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے راول پینڈی کانٹونمنٹ بورڈ میں جو ہے یہ اسامیہ انونس کی گئی ہے ہاؤس افیسر کی ہے چودہ پوسٹے ہیں ایم بی بی ایس آپ کے پاس ہونی چاہیے جتنی بھی ایم بی بی ایس ڈگری ہولڈر ہیں اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے سببیٹ کرنی ہے کریئرز ڈاٹ ایم لسی ڈاٹ ایو ڈاٹ پی کے پر پندرہ ڈیس کے اندر اندر اس کے بعد نیکسٹ جو اسامیہ ہیں اس میں جو ہے ڈی ایچ ای میں یہ جو ہے اسامیہ آگئی ہیں نیشنلی انیورسٹی مارڈرن لنگویج میں جو ہے یہ اسامیہ انہس کی گئی اسلام آباد کے لئے ریجنل ڈریکٹر پیشاور کیمپس کے لئے ہے کانٹریک کے بنیاد پر مانسٹرڈ ایریا آپ کے پاس ہونی چاہیے اور یہ جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے فارم ڈالنوڈ کر سکتے ہیں نمل ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے سلیش جاب سلیش آل سے اور اس کو جو ہے آپ نے بیج دینا ہے گیارہ جولائی دوہزار چوبیس تک اس کے بعد نیکسٹ یہ جو اسامیہ ہیں یہ جو ہے شیخ فاطمہ انسٹیٹیوٹ نرسٹنگ اینڈ ہیلپ میں جو ہے کافی زیادہ تعداد میں اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں اور سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی اسامیہ ہیں اس کی کئی ایڈورٹائزمنٹ آج اناؤنس کی گئی ہیں کافی زیادہ تعداد میں ہیں پوری پاکستان لئے پر آپ اس کے لئے ایلیجبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ان سب کی جو ہے اس کی کرائیٹیریا وغیرہ بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ آلرڑی اس کی اناؤنس ہو گئی ہیں کافی زیادہ تعداد میں اسامیہ ہیں اسیسی ایڈ پروفیسر کی بھی اسامیہ اس میں اناؤنس کی گئی ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر اس کا آفیشل یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کی اسامیہ جو ہیں اناؤنس کی گئی ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی کرائیٹیریا وغیرہ ہے اور یہ اسامیہ جو ہیں اناؤنس کی گئی ہیں سینئر لیکچر کی اسامیہ ہے سینئر نرسنگ انسٹرکٹر کی اسامیہ ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ساری اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اسامیہ ہے ریجسٹرار جو ہیں میڈیکل ایڈکیشن کی وارڈن فیمیل کی نرسنگ انسٹرکٹر کی لیکچرر کی اسسٹنٹ کی ہاؤس کیپر کی کے پی کے پنجاب سب جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کاؤنٹ اٹکلر کی ہے سٹینو کی ہے اسسٹنٹ ٹیکنیشن کی ہے اور یہ جو لاسٹ پر ہے اسسٹنٹ سٹور کیپر کی ہے اور جنریٹر آپریٹر کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ پانچ سو روپے اس کا فی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس پرسنٹ کوٹ آف ایمیل کیلئے ہے پندرہ جولائی دو در سو بیس اس کا لازڈیٹ ہے اور آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ اسامیہ آگئی ہے ڈی ایچ اے میں یہ اسامیہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ایچ اے میں اسامیہ ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر اڈیٹ کی ہیں اور اس کے لئے ڈیپٹی ڈیریکٹر اڈیٹ کی اسسٹنٹ اڈیٹ کی ہیں تیس جن دو در سو بیس اس کا لازڈیٹ ہے سی وی آپ نے بیج دینی ہے اور آن لائن ایمیل کرنی ہے سی وی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ ڈی آئی آر ڈاٹ ڈی ایٹ اڈیٹ آف جی میل ڈاٹ کام پر جو ہے یہ بیج سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نیکشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ فنڈ میں جو ہے یہ اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں ڈی آر ایم ایفو جو گسٹ ڈیویلپر کی ہیں اور نیٹ کیٹ ڈیٹا سینٹر کی ہیں ایک پوزیشن ہے بی ایس ایم ایس آپ کے پاس ہونی چاہیے آن لائن فارم آپ نے فیلپ کرنا ہے ڈی آر ایم ایف ڈاٹ پی کے پر جا سکتے ہیں اور چار جولئی دو در چوبیس اس کا لازڈیٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ یہ اسامیہ ہے پاک امرات ملیٹری ہسپیٹل ہے اس میں جو ہے یہ اسامیہ اناؤنس کی گئی ہے آر ایٹ جولئی دو در چوبیس اس کا لازڈیٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو لاکھ تک تین لاکھ تک اس کی سیلری ہے اور مختلف قسم کی اسامیہ اناؤنس ہے آپ نے اپلیکیشن اپلیکیشن کے ساتھ اٹسٹیٹ فوٹو کاپیز اور آپ نے بیج دینی ہے ایڈم افیسر پاک امرات ملیٹری ہسپیٹل راول پیڑی کو اس کے بعد نیکسٹ یہ اسامیہ ہے یہ اناؤنس کی گئی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے کنٹیک کی بنیاد پر یہ اسامیہ ہے مرکیٹنگ افیسر کی ہے کارپٹ کنسلٹنٹ کی ہے اور سکرین پر آپ اس کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں پانچ جولئی دو در چوبیس اس کا لازڈیٹ ہے آپ نے اٹسٹیٹ فوٹو کاپیز سین ایٹی وغیرہ اپلیکیشن وغیرہ دو پاسپورٹ سائے تصاویر آپ نے بیج دینی ہے سیکیٹری جنرل پنجاب پریزن فاؤنڈیشن میں بیج دینی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں یہ اسامیہ اناؤنس کی گئی ہے اور سکرین پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اسامی جو ہے اناؤنس ہوئی ہے اور یہ جو ہے سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی دیوشن میں یہ ہے ریکولر کی بنیاد پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہے انلائن اپلائی کرنا ہے www.secp.gov.gov پندر اڈیز کے اندر اندر آپ نے انلائن اپلائی کرنی ہے اس کے بعد یہ اس کا سیکنڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہ لاہور کے لئے ہے شیخ زید ہاؤسپٹل اس میں جو ہے یہ اسامیہ اناؤنس کی گئی ہے جیسا کہ میں اس پر آلڈی ایک تفصیلن ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ تفصیلن ویڈیو پورے پاکستان سے آپ جو ہے اس کے لئے الیجبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں اسامیہ اس کی اناؤنس کی گئی ہیں شیخ زید ہاؤسپٹل کی لاہور کی جونئر کلر کی بھی ہیں پورے پاکستان دیول پر ہیں اور اس پر میں تفصیلن ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں چینل پر میرے دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ سب سے بڑی برتی شروع ہو گئی ہے پترہ جولہی دو در چوپیت اس کا لاسٹ اٹھ ہے اس کے بعد نیکس جو ہے یہ شیخ زید ہاؤسپٹل ہے لیکن یہ اس کا سیکنڈ ایڈوٹیزمنٹ ہے اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں سٹاف نرس کی ایک سو دو اسامیہ ہے میڈیکل افیسر کی بیانسی اسامیہ ہے اور اس کا بھی جو ہے میں تفصیلن ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی لنک تو نہیں دی سکتا سوری اور آپ ہماری چینل پر جائیں وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دس جولائی دو در چوپیت اس کا لاز ڈیٹ ہے اس کے بعد نیکس جو ہی یونیورسٹی آف اینڈیرنگ ٹیکنالوجی پر شاور میں یہ اسامیہ ہے ریسرچ اس سیئٹ کی ہے پچھوزار پر مند اس کی سیلری ہے اور پانچ جولائی دو در چوپیت اس کا لاز ڈیٹ ہے اور آپ اپنے سکنڈ پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں لازمی اپلائی کریں تو فرینڈ دیئے جاپسی جیسا کہ آج ہی ناؤنس ہوئی ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل جو اب دین تکیس کو سپورٹ کریں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ